میند کی بات باد میں سنائیں ابھی تو ذرا اچار سہیتا کا سمبان کریں ویسا ہے کچھ لوگوں کو پردان مندگی کی ہر بات سے سمسیہ ہوتی ہے پرتیبند لگایا جائے کہ وہ مند کی بات اپنے دل کے اندر رکھیں اس کو باہر نہ نہیں میند کی بات کیوں کہتے ہیں سوالہ کروڑ کے پیکج سے بھی سمسیہ ہوتی ہے پردان منتری جی ہوں یا کوئی دیش کے دوسرے منتری ہوں ان کو اس بات کی انومتی نہ دی جائے دی اے سیمپل بھیجنے والوں سے میرا ایک ونمر سوال ہے کہ انہوں نے مہا گڑ بندھن کا دی اے کا سیمپل کی جانچ کرائی تھی کیا کہیں پلٹیکل دی اے نے کی چناو آیوگ کو اس میں دخل کرنا پڑے گا اس کو روکنا پڑے گا بیہار چناو جیسے جیسے قریب آرہا یہ چٹکیاں سیاسی پارے کو بڑھا رہی ہیں سیاسی ویواد بڑھتے جا رہے ہیں مہا گڑ بندھن کے نیتاؤں نے آج چناو آیوگ سے پردان منتری موڈی کے من کی بات کارکم پر روک لگانے کی مانگ کی کانگریز جیڈیو اور آر جیڈی کے نیتا بدوار دوپہر آیوگ کے افسروں سے ملے اور کہا کہ بیہار میں چناو کا اعلان ہو چکا ہے اور پردان منتری موڈی بی جے پی کا چہرہ ہے لہٰذا ان کے من کی بات کارکم پر روک لگائے جائے آئیے سب سے دیکھتے ہیں پہلے کہ من کی بات پر لوگوں کے دل کا گبار آخر کیا ہے مہا گڑ بندھن نے لگایا آروہ من کی بات کے ذریعے پی اے موڈی درسل کرتے ہیں راجنیت کی بات جیڈیو، آر جیڈی، کانگریس اور لیفٹ نے پی اے موڈی کے من کی بات کارکرم پر روک لگانے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بیہار میں آچار سنگیتہ لاغو ہے ایسے میں اس راجنیتی کارکرم کو روکا جانا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ 20 ستمبر کو پردان منتری پھر ریڈیو پر من کی بات کرنے والے ہیں بی جے پی کے ملیو دیدلوں کے نیتاک آر ایس سرجوالا کے سیتیاگی پوان ورما اور منوجہ نے بدھوار دوپہر چناؤ آیوگ کے دفتر جا کر اپنی شکایت درچ کرائی اور من کی بات کارکرم کو بیہار چناؤ تک روکنے کی مانگ کی پردان منتری جی ہوں یا کوئی دیش کے دوسرے منتری ہوں ان کو اس بات کی انومتی نہ دی جائے کہ وہ چناؤ آچار سہیتہ دیش کے سمیدھان کی پرمپراؤں نشپکش چناؤ کی پریپارٹی کو ختم کر سکیں جب 20 تاریک کو من کی بات کہیں گے تو ہم آشا کرتے ہیں گھومہ پھرا کر کے وہ ضرور پولیسی پروگرام کا جکر کریں گے اور پولیسی پروگرام کا جکر کریں گے تو یہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے چلاپ ہوگا اب یہ کوڈ آف کنڈکٹ تو لاغو ہے باقی سب پہ یہ پابندی ہے کہ وہ اس طریقے کی پیچار وہ نہیں کر سکتی لیکن سوتروں کے مطابق چناؤ آیوگ من کی بات کارکرم پر روک لگانے کا پک شدھر نہیں ہے سوتروں کے مطابق چناؤ آیوگ کا ماننا ہے کہ اس سے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا اولنگھن نہیں ہوتا ہاں اگر اس میں بیہار چناؤ سے جڑی کوئی بات یا کوئی اعلان ہو تو اس پر روک لگائی جا سکتی ہے وہیں پی ام کے من کی بات کارکرم پر روک کی مانگ کرنے پر بی جے پی نے ویپکشی دلوں پر حملہ بولا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ ویپکش کا بس چلے تو پی ام کے موہ میں تعلہ ہی لگا دے اب پردھان منتری چناؤ کا ٹائم ہے تو یو این جنرل اسیمبلی جائیں گے تو کہہ دے گنی صاحب وہاں بھی آپ نہیں بول سکتے وہ اگر کسی سماروں میں جا کر بات چیت کریں گے تو وہ کہہ دے وہاں بھی آپ نہیں بول سکتے یہ کانگریس بے وجہ کا مددہ بنا رہی ہے ہر بات سے سمسیہ ہوتی ہے من کی بات ہی کیوں کہتے ہیں سوالہ کروڑ کے پیکج سے بھی سمسیہ ہوتی ہے پردھان منتری نے پچھلے سال من کی بات کارکرم کی شروعات کی تھی اس میں ریڈیو کے ذریعے پی ایم دیش کے لوگوں سے سمواد کرتے ہیں اور وہ بھی نمودوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں اب تک پی ایم موڈی گیارہ بار من کی بات کر چکے ہیں پچیس بھاشاؤں میں ریڈیو اور ٹی وی پر پی ایم کے من کی بات کارکرم کا پرسارن ہوتا ہے پی ایم موڈی اس کارکرم کے ذریعے پورو سینکوں آپ کو بتا دے کس سے پہلے بھی ہریانہ اور دلی چناؤں کے دوران پردھان منتری موڈی کے من کی بات پروگرام پر روک لگانے کی مانگ ہو چکی ہے جسے آیوگ نے خارج کر دیا تھا بیہار میں دھیرے دھیرے چناؤںی رنگ جم نے لگا ہے بی جے پی کی پہلی لسٹ جاری ہونے کے بعد اینڈی اے میں ناراضگی اور بغاوت کے سور بھی دکھ رہے ہیں پارٹی نے اپنے چار سٹنگ امیلے کا ٹکٹ کار دیا ان میں سے کچھ نے بغاوتی سور اپنا لیا ایک نے تو بغایدان نتیش کمار سے ملقات بھی کر لی وہیں لسٹ جاری کرنے سے اب آر ایل ایس پی ناراض بتائی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے اگر وہ چناؤ لڑانے یہ ہوگی ہم کو نہیں سمجھتے ہیں اور کوئی پارٹی سمجھتی ہے تو نشطی طور پر ہم اس کا سمرسن کرتے ہیں کسی پارٹی سے آپ کی بات چل رہی ہے کہیں سے کوئی آشوہسن ملا ہے آپ کو پارٹی سے بات چل رہی ہے کان پکر کر کے ہم کو اٹھایا گیا اسی پرکار سے ان کو بھی کان پکر کر کے چناؤ کے بعد نکال دیا جائے گا ناراضگی غصہ بغاوتی بول یہ ہے بی جے پی کے دو ودھائک جن کا پارٹی نے ٹکٹ کارٹ دیا ہے منگلوار راج جاری اپنی پہلی لسٹ میں بی جے پی نے پانچ موجودہ ودھائکوں کا ٹکٹ کارٹا ہے یہ ہے امن پاسوان ودھائک پیر پینتی بھاگلپور للن کمار لے گھڑا کنہیہ رجک رجولی سریندر پرسات سنہا گروہ ان میں سے امن پاسوان نے بغاوتی تیور اپنا لیے ہیں انہوں نے ٹکٹ کٹنے کے لیے سیدھے طور پر شاہنواز حسین کو ذمہ دار ٹھے رہا ہے ٹکٹ کٹنے کی خبر ملتے ہی امن پاسوان نے بدھوار کو نیتیش کمار سے ملاقات بھی کی بتایا جا رہا ہے کہ امن پاسوان جیڈیو میں جا سکتے ہیں شاہنواز جی کو یہ سب نہیں سوچتا ہے وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں جو بھارتی جمتہ پارٹی کے کاری کرتا نہیں ہے گواہ ہے کہ وہ روم کا پتلا دہن کرتے ہیں وہی شاہنواز حسین کی قریبی سوطروں نے بتایا ہے کہ امن پاسوان کا ٹکٹ کٹنے کی وجہ ہے آر جیڈی سے ان کی سانٹ گارڈ وہی لسٹ جاری کرنے سے اب راشتریہ لوگ سمتہ پارٹی ناراض ہو گئی ہے رالو سپا نے کہا ہے کہ جب سیٹوں کے تالمیل پر باتچی چل رہی تھی ایسی حالت پہ لسٹ جاری کرنا گڑ بندن دھرم کے خلاف ہے اچانک بھارتی انتہ پارٹی نے رات و رات اچانک ایک طرفہ فیصلہ لے کر اپنی سوچی جاری کر دی تو ہمارا اعتراض اسی پہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ گڑ بندن دھرم کے خلاف ہے بدوار کو جیتن رام مانجی نے ایک بار پھر امیت شاہ سے ملاقات کی کون سیٹ کن کو ملے گا اس پر بارتا چل رہی ہے دو تین دور چلی ہے آج بھی چلی ہے لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے جو ہم کو سیٹ ملی ہے وہ تیہ ہو گیا ہے حالانکہ سیٹ اور ٹکٹ بٹوارے کے بعد بیواد کی خبروں کو بیجے پی نے خارج کیا ہے بیجے پی پروکتہ شاہنواز حسین نے کہا ہے کہ کوئی بھی ناخش نہیں ہے ہر پارٹی پر دباؤ ہے کہ وہ سیٹ ان کو لڑنی چاہیے لگن جتنا بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری کوشش کی ہے وہیں مہا گھڑ بندن نے NDA پر وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ NDA میں نہ تو سہیوگی ایک جھوٹ ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نیتا ہے جب ترہ ترہ کے پسچن جانے والے اوپر جانے والے اوپر جانے والے دکھیں جانے والے ایک ساتھ ہی اکٹھا ہوں گے تو ان کو ایک موہانے پر لے آنے میں کافی نہیں ہے اس بیچ سیٹ بٹوارے پر NDA میں منتھن کا دور جاری ہے بودھوار کو امیت چاہ سے بی جے پی اور سہیوگی دلوں کے نیتاؤں کے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا بیورو ریپورٹ آئی بین سیون جی آئیں سب کچھ کا نام ہے چناؤ بیہار چناؤ پر کیا کہنا ہے آبینیتا شیکھر سمن کا نتیش کمار کی سرکار اور مہا گڑبندن پر کیا ہے ان کی رائے پیدان منتری موڈی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں شیکھر ہم آپ کو بتا دیں کہ شیکھر خود پٹنا صاحب سے کانگریس کے ٹکٹ پر 2009 میں لوگ سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے شیکھر سمن کا پیدان منتری کے بارے میں باہر رہنے والے بیہار کے لوگ جو انک شہتروں میں بھی نام کم آ چکے ہیں وہ لوگ بھی بیہار کی طرف رکھ کر رہے ہیں شیکھر سمن کسی پرچے کے مہتاج نہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہیں شیکھر جی بیہار میں چناؤیوی بیگل بجا ہے آپ یہاں چلے آئے کیا دیکھا آپ نے بینگ بیہاری کیا اپجرب کر پا رہے ہیں کچھ بدلاؤ نظر آرہ آپ کو یہاں دیکھیں سب سے پہلے جو آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے وہی بدلاؤ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ صحیح بدلاؤ وہ ہے جو اندر سے آتا ہے موڈل کی کمی ہے ایک پروگریسیو سٹانس کی کمی ہے ایک سوچ ایک ویژن کی کمی ہے اور کہیں نہ کہیں جات سے ہٹنے کی بات کرتے وے اور زیادہ جاتیت آگئی اتنی ساری جاتی سامنے لیا ہے جن کے بارے میں میں نے پہلے کبھی نہیں سنا ایک چیز ہے ہم نے دیکھا آپ کا انٹریبیو کہ آپ نے نتیش کمار کی بڑی تاریف کی تھی ایک اخبار میں انٹریبیو چھپا تھا ابھی بھی وہ آپ کی رائے کائے میں نتیش کمار کے بارے میں دیکھیں اکیلا چنہ بھانڈ نہیں پھوڑتا ہم انڈیویجیلی بہت لوگوں کی موڈی جی کی بھی اتنی ہی تاریف کرتے ہیں کیونکہ ان کے ویکتیت وسترے میں پربھاویت ہوں لیکن ان کے اردگیرد جو لوگ ہیں یا جو policies جس طرح سے وہ implement کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کیا وہ fundamentalist ہے یا ہندو fundamentalist کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے right wing کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس بار موقع تھوڑا بدل کے دیکھنا چاہیے جو بدلاؤ کی بات بی جے پی کر رہی ہے اس کو ان کو موقع دینا چاہیے پردار منطری کو موقع دینا چاہیے بدلاؤ اب جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ سواب ایمان بنام پریورتن کی تو کیا جس میں سواب ایمان ہے وہ پریورتن نہیں چاہتا وقت ہے نریند موڈی کو کر کے دکھانے کا ہم نے ان کو پانچ سال کا موقع دیا ہے سال بھر کم ہوتا ہے کسی کے آکلن کا یا انالیسز کا ویشلیشن کرنے کا انہوں نے صحیح کیا کچھ وعدے کیے گئے ہیں جو پورے نہیں ہوئے کچھ وعدے جو کہے انہوں نے انہوں نے پورے کیے ہیں کچھ وعدے اور بھی پورے کیے جائیں گے پانچ سال کے بعد یہ سوال اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو صحیح جواب دے پاؤں گا ایسے تمام کلر ہم آپ کو روز دکھاتے ہیں پارٹر پتر کے مہا سنگرام میں ابھی وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی یہ کلر یہ رنگ جاری رہیں گے بنے رہیے دیکھتے رہیے آئی بی این سیویل آپ دیکھ رہے ہیں بیہار چناؤں کے رنگ مہا پارٹر پتر کا مہا سنگرام میں بیہار میں ووٹروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے نیتا پرمپرہ گت اور آدھونے دونوں طریقوں کا سہارا لے رہے ہیں کوئی موبائل میں اپنی پارٹی کا رنگ ٹون سٹ کر رہا ہے تو کوئی نئے نعروں اور نئے وعدوں سے لیس گیت تیار کر رہا ہے چناؤی موسم میں گائیکو اور گانا ریکارڈ کرنے والی سٹوڈیو کی چاندی ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ گانے اور ترانے پٹنا کے باکرگنج علاقے میں لگ بھاک شاند سا رہنے والا پی جی سوپر ساؤنڈ سٹوڈیو اچانک گلزار ہو گیا ہے چناؤی بگل بچتے ہی سٹوڈیو میں نیتاؤں کی گہما گہنی بڑھ گئی ہے ہر نیتا اپنے لیے ایسا گانا تیار کروانا چاہتا ہے جسے سننے کے بعد ووٹر کسی اور نیتا کی بات ہی نہ سنے اور صرف اسی کو ووٹ دے ایسے ہی ایک ودھائک راجکمار رائے گانے کے لیکھک کے ساتھ بیٹھے ہیں کم سے کم شبد اور سمیہ میں زیادہ سے زیادہ اپلبدیاں گنانے کی جددوجہہد کر رہے ہیں مقصد ہے کہ گانا شاندار بنے اور جب ان کے شیطر میں بجے تو وہ اپنے علاقے میں رات و رات وکاس پھروش کی روپ میں ستھاپت ہو جائیں ہم ابھی اسٹوڈیو میں آیا ہیں پرچار پرسار کے شامگی کو تیار کروانے کے لیے اور یہاں سپر پی جی ساؤنڈ میں ایک اچھے کلاکار لوگ ہیں اور اپنی پارٹی کی پرچار کے لیے میں یہاں کیشٹ بنوانے کے لیے آیا ہوں اب ملتے ہیں دربھانگا کے جالے سے ودھائیہ رشی مشرا سے مشرا جی صبح سے ہی سنگر کے ساتھ ایک سپر ہٹ گانے کی جددوجہہد میں ہے بیچ بیچ میں جی ڈیو کے ودھائیت جی کا فون پہ جھٹتا ہے رنگ ٹون میں نتیش سرکار کا جم کر بکھان ہے اب ملے صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تیار ہو رہے گانے کے بول ایسے ہوں جو سیدھے بوٹوں کے دل موتر جائیں اور وہ پچھلے پانچ سال کے کامکاج کا حساب لگانا بھول جائیں پورو ریل منتری للت ناران مشرا کے پوتے ہیں تشی مشرا ان کی کوشش ہے کہ گانے میں ان کے پریوار کے کام کا بھی بکھان ہو میوزک ایک ایسا مادیم ہے جس کا ایمپیکٹ لوگوں پہ جلدی پڑتا ہے ہر ایک عمر کے لوگوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے اس بار ہم لوگوں کی بھی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے اور میوزک کا استعمال ہم بھی اچھی طرح سے کر سکیں حال ہی میں بیہار سرکار دوارہ سممانت گائک امرانند آج کل صبح جلدی اڑ جاتے ہیں کچھ نیتا ان کو گانے تیار کرنے کے لیے گھر بلاتے ہیں تو کچھ گانا ریکارڈ کرانے کے لیے سٹوڈیو بلاتے ہیں امرانند لیکھا اور گائک دونوں ہیں سو ان دنوں دونوں ہاتھ سے پیسے بٹو رہے ہیں لیکن کمائی کی بات پوچھنے پر بڑی چالا کیسے بات ٹال دیتے ہیں آخر نیتاؤں کے بیچ رہنے کا کچھ اثر تو ہوگا ہی خیر جنابی موسم میں گانا گانے والے گائکوں گیتکاروں اور سٹوڈیو والوں کی تو جیسے لوٹ بھی نکل گئی ہو بھی سکتے ہیں اب ہمارا کام ہے اب ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمارے پاس میں آتے ہیں اب ہمیں بھی کچھ ضرورت ہے ہوتی ہے ہمیں بھی سٹوڈیو چلانا ہے ہمارا ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ آدمی کا کام بولتا ہے تو سوال یہ ہے کہ نیتاؤں کو اپنا کام گاگا کے گنانے کی ضرورت آخر کیوں پڑ رہی ہے میں گائک نہیں ہوں لیکن ایک گائک کی طرح دکھ جرور رہا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نعرے وعدے یا دعوے کی حقیقت ضرور پہچانیے دکھاوے پر مت جائیے اپنی اکل لگائیے کیمرہ میں نظام انسادی کے ساتھ حرون سنگھ پٹنا آئی بی ای نسیون چنانوی رنگ میں آج ابھی بس افتنا لیکن آپ بنے رہیے آئی بی ای نسیون پر دیکھتے رہی ہے خبروں کا دار